الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں دیکھیں گے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ شقیون کا ذکر کیا ہے بدبخت برا جس کا حال بہت پریشان ہو شقیون بدبخت لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ اگر ایک بندے کی زندگی میں وہ اعمال ہیں یا وہ نیکیاں ہیں تو وہ آدمی بدبخت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس بدبختی کو ان اعمال سے الگ کر دیا ہے یعنی ایک انسان کی زندگی میں اگر یہ اعمال پائے جائیں تو وہ آدمی بدبخت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی زندگی میں ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور نہیں ہے بدبخت نہیں ہے پریشان حال نہیں ہوگا اگر وہ چیزیں اس کی زندگی میں ہیں تو پانچ چھ باتیں آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر انسان کی زندگی میں ہے تو وہ بدبخت نہیں ہے اللہ نے جوڑا ہے ان اعمال کو اس سے نمبر ایک والدین کی فرما برداری اگر والدین کی اطاعت اور فرما برداری آدمی کی زندگی میں ہے تو وہ آدمی بدبخت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ مریم میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے گود میں جب بات کی تھی تو یہ الفاظ اللہ نے ذکر کیے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے بدبخت نہیں بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے کہ بدبختی اس آدمی کی زندگی میں ہوگی جو ماں باپ کا نافرمان ہو ماں باپ کا فرما بردار ہے تو بدبختی اس کی زندگی میں نہیں ہوگی نمبر دو دعا ماغنا اللہ سے ماغتے رہنا اللہ کو پکارنا اللہ سے ماغنا دعا تو جو آدمی ہر وقت اللہ سے مانگتا رہتا ہے اس کا قلب اللہ سے جڑا رہتا ہے وہ بدبخت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے سورة مریم ہی کے اندر عبرائیم علیہ السلام کی دعا میں یعنی ان کی باتوں میں کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی میں بدبخت نہیں رہا محروم نہیں رہا کبھی میں پریشان نہیں رہا جب جب تجھ سے مانگا تو تُو نے مجھ کو دیا تو میں اے میرے رب تجھ سے مانگ کر کے میں بدبخت نہیں رہا اس کا معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے جڑا رہے اور دعائیں کرتا رہے اللہ سے مانگتا رہے اس کی دعاؤں میں اخلاص ہو اس کی دعاؤں میں اللہ سے ایک طرح سے لگا ہو شرک نہ ہو اس کے دعاؤں میں بدعات نہ ہو تو ایسا بندہ محروم نہیں ہوتا ہے بدبخت نہیں ہوتا ہے تیسری چیز یہ ہے قرآن سے جڑا رہے ہیں قرآن کی تلاوت جس آدمی کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہو قرآن پڑھنا ہو قرآن سیکھنا ہو قرآن سے لگا ہو تو وہ آدمی بدبخت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى اے نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ بدبخت ہو یا آپ کی زندگی میں محرومی آ جائے اور آپ کی زندگی میں بدبختی آ جائے تو اللہ نے قرآن کی تلاوت کو یا قرآن کو بدبختی سے جوڑا مطلب یہ قرآن جس کی زندگی میں ہے وہ بدبخت نہیں ہے جس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہے قرآن پڑھنا ہے سیکھنا ہے اس کی زندگی بدبختی نہیں آتی ہے ایسی ہی نمبر چار ہدایت کی اتباع جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے قرآن کی شکل میں یا نبی کے فرمان کی شکل میں جو بھی ہدایت ہے اس کی اتباع کرنا اس کی پیروی کرنا رسم و رواج کو چھوڑ کے شرک و بدعات کو چھوڑ کر کے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ کر کے ہدایت کی پیچھے چلنا ہدایت کی اتباع کرنا جس کی زندگی میں ہے وہ بدبختی اس کی زندگی میں نہیں اللہ فرماتا ہے فَمَنِي تَبَع ہدای جو آدمی میری ہدایت کی اتباع کرے جو آدمی میری ہدایت اللہ کی ہدایت جو آئی ہے جو اس کی اتباع کرے اللہ فرماتا ہے فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَعَ نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا نہ بدبختی اس کی زندگی میں آئے گی نہ گمراہ ہی اس کی زندگی میں آئے گی ہدایت کی اتباع ایسے ہی نمبر پانچ ہے اللہ کی خشیت اللہ کی خشیت یعنی اللہ کا ایک طرح سے ڈیر اس کی زندگی میں ہو تو یہ جو ہے یہ جس کی زندگی میں ہو کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کی زندگی میں خشیت ہو اللہ کا ایک طرح سے ڈیر ہو کہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ڈیر اس کی زندگی میں یہ ساتھ حدیث میں آتا ہے اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو گر جائے تو اللہ کی خشیت جس کی زندگی میں ہو تو اللہ تعالی اس کی زندگی سے بدبختی ہٹا دیتا ہے سَيَزَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اللہ فرماتا ہے سَيَزَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى نصیحت یقیناً وہی پکڑتا ہے جو جس کی زندگی میں خشیت ہو جو اللہ کا ڈیر ہو بھئی جو ڈیرتا ہے وہی بچتا ہے جس کی زندگی میں ڈیر ہی نہ ہو وہ بچے گا کہاں نصیحت وہی مانے گا جس کی زندگی میں ڈیر ہو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى لیکن جو بدبخت ہے ظاہر ہے جو بدبخت ہے وہ اس سے پرہز نہیں کرے گا اس کو نصیحت نہیں مانے گا تو یہ جو ہے اللہ تعالی نے خشیت کو جوڑا جس کی زندگی میں ڈیر ہے بدبختی اس کی زندگی میں نہیں اور آخیر میں چھٹی چیز یہ ہے تقوی تقوی مطلب حرام چیزوں سے بچنا حرام جو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے منع کر دیا اللہ کے ڈر سے حرام چیزوں سے بچنا تو یہ تقوی جس کی زندگی میں ہے اللہ تعالی اس کی زندگی سے بدبختی ہٹا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا لَا يَسْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى کی جہنم میں وہی جائے گا جو بدبخت ہے لَا يَسْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى کی وہی جائے گا جو بدبخت ہے اللہ فرماتا ہے اس جہنم سے اللہ اس کو بچا لے گا جو تقوی والا ہے جس کی زندگی میں اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کی صفت اس کے اندر ہے تو یہ چھے چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بتایا کہ جس کی زندگی میں یہ ہے تو بدبختی اس کی زندگی میں جمع نہیں ہوگی بدبختی نہیں آسکتی ہے نمبر ایک ماباپ کی فرما برداری نمبر دو اللہ سے دعا کرتے رہنا نمبر تین قرآن کی تلاوت کرتے رہنا نمبر چار ہدایت کی اتباع کرنا اور نمبر پانچ اللہ کی خشیت نمبر چھے اللہ کا ڈر یہ تقوی تو یہ جو ہے چھے چیزیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں ان اعمال کو لانے کی اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن